اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر العمر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرة وارث العالمین وخیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمُبِينَ وَالْفُرْقَانِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صَلَوَاتِ 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 اللَّهِ محمد شب جمع مرومین کی مغفرت کے لئے امن ان مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور طریقے کار یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے مرہوم کو یاد کرنے سے زیادہ اہلِ بیت علیہ السلام کے گھرانے کو یاد کیا کرتا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی روش ہے جو ہمارے گھر والوں نے ہمیں سکھائی ہمارے بزرگوں نے سکھائی اور گویا کہ آئمہ علیہ السلام کی ہدایات کی روشنی میں کہ جتنا زیادہ انسان ان اہلِ بیت کی حسنیوں کا تذکرہ کرتا ہے اتنا زیادہ اس مرہوم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور آج تو یقینا سورتحال یہ ہے کہ کل ولادت کی شب ہے تو لازمی سی بات ہے کہ آج جس معصومہ کا تذکرہ کرنا ہے وہ جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ لیکن انہی کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کہ جو خاص ہمارے مرہومین کی مغفرت سے تعلق رکھتی ہیں یہ کہ انسان بیرحال اپنے مرہوم کے جانے پر اسے یاد کرتا ہے اس کے عیسالِ ثواب کے لئے کوششیں کرتا ہے اس کے گھر والے اس کے چاہنے والے اس کے ساتھی اور اس کو یاد کرنے والے کسی بھی انداز میں کوئی نیکی کا کام انجام دیتے ہیں تاکہ اس مرہوم تک وہ ثواب پہنچ سکے لیکن جس طریقے سے ایک عام جو انسان کے گھرانے کا رشتدار ساتھی دوست احباب ان میں سے جس طریقے سے انسان کو یاد کرتا ہے اہلِ بیت علیہ السلام میں جنابِ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مسلسل وہ روایات کا زخیرہ ملتا ہے کہ جو مومنین اور اہلِ بیت کی چاہنے والوں کے لئے مغفرت کے لئے خاص دعا کرتی رہتی ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں روایات میں خود انسان کی زندگی کا طریقے کار اگر دیکھا جائے انسان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے اپنے عامل کو خود انجام دیتا ہے اچھے عمل کو انجام دے رہا ہے اسے نیکی کا ثواب مل رہا ہے برا عمل انجام دے رہا ہے اسے گناہ مل رہا ہے اگر اس نے توبہ کر لی تو اس گناہ کے اس کی توبہ کے قبول ہونے پر اس کا گناہ مٹا دیا جائے گا بعض اوقات روایات میں ہوتا ہے مٹا دیا جائے گا بعض اوقات محف کر دیا جائے گا یعنی اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا ایک جانب تو تھی کہ اس کو صدا نہیں ملے گی اتنا پروردگار رحیم و کریم ہے لیکن جب تک انسان اپنی زندگی میں موجود ہے حیات میں موجود ہے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد اب اس کے ہاتھ اس اعتبار سے بندے ہیں کہ اب اس کا عمل موجود نہیں ہے کہ جس کو وہ انجام دے صرف وہ عامال رہ جاتے ہیں جو اس نے بنیاد رکھے ہوتے ہیں اچھے عمل کی بنیاد رکھی اس کا ثواب اسے ملتا جا رہا ہے مثلاً بہت ساری ایسے اچھے عامال ہیں جو انسان بنیاد رکھ کے چلا جاتا ہے یہ امام مرگا بنا لیا دوسری کوئی چیز کر لی کوئی ایسا کام کر لیا کوئی اچھی چیز سکھا دی کسی کو کوئی اچھی رسم بنا دی کہ جس سے انسان جو ہے وہ اچھے عامال کو انجام دے تو اس طرح کا کوئی بھی ایسا عمل کیا کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو کچھ نہ کچھ سواب مل رہا ہے لیکن اس کے علاوہ انسان محتاج ہو جاتا ہے پھر اپنی اولاد اور دوستوں کا احباب کا کہ وہ اس کی جانب سے نیکی کو انجام دیں اسے یاد رکھیں لیکن جب وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا جب قیامت کا دن آئے گا اب صورتحال یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اب سب کا حساب و کتاب بند ہو چکا اب کوئی کمی بیشی کے صورتحال نہیں ہے کیا ایسے موقع پر بھی انسان کے لیے کوئی ایسی راہ موجود ہے جس سے انسان نکل سکتا ہے کیا کوئی ایسی راہ موجود ہے روایات میں اس راہ کا تذکرہ موجود ہے اور جتنی اس امید بخش روایات ہیں اس حوالے سے انسان اس کو دیکھے اس کو پڑھے اور قسرت کے ساتھ ہیں کونسی روایت پہلے تو اس روایت کو ذکر کر رہا ہوں کہ جب کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام اس سے سوال کیا تھا قرآن مجید کی سب سے امید افزار آیت کونسی ہے وہ کونسی آیت ہے جسے پڑھ کر انسان کی امید بڑھ جاتی ہے انسان کا دل یہ ہوتا ہے کہ ہاں کچھ ہے جس کی وجہ سے میں قیامت کے دن بچ جاؤں گا قیامت کے دن میرے گناہوں کی وجہ باوجود بھی کوئی ایسا راستہ موجود ہے جس سے میں نکل سکتا ہوں کیا کوئی ایسی صورتحال ہے تو بعض روایت میں دوسرے معصومین کا بھی تذکرہ موجود ہے جن سے یہ سوال کیا گیا کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ وہ آیت کے جس سے سب سے زیادہ انسان کو امید ہو کونسی ہے سوال پوچھنے والے نے جیسے ہی سوال کیا امام نے اس سے سوال کیا کہا تم بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں لوگوں کے کہنے کے مطابق وہ کونسی آیتیں جو سب سے زیادہ انسان کو امید دلاتی ہے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَثْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ کہ جس میں خدا تعالیٰ اپنے بندے کو پکار کے کہہ رہا ہے یا عبادی اے میرے بندے لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جب اس راوی نے امام سے اس آیت کا تذکرہ کیا تو امام نے کہا کہ لیکن ہمارے نزدیک یہ اتنی زیادہ امید اوزہ نہیں ہے جتنی اس سے بڑھ کر کوئی امید اوزہ ہے جب دوبارہ پوچھا گیا کہ امام آپ بیان کیجئے پھر وہ سب سے زیادہ وہ آیت کے جس سے انسان کو امید لگانی چاہیے جس سے انسان کا دل بہل جائے کہا کہ راوی نے سنا اچھا اب یہ ہے کہ وضاحت کر دی جائے تھوڑی سی اِن قریب اِن قریب یُعْتِيكَ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا یُعْتِيكَ رَبُّكَ تمہارا رب فَتَرْضَ ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے تم اللہ سے راضی ہو جاؤ گے وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے حبیب انقریب تمہیں اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ تم اپنے پروردگار سے راضی ہو جاؤ گے تو راوی نے ایک مرتبہ امام کی جانب دیکھا سوال نہیں کیا ہے لیکن دیکھنے کے انداز اور روایت کے انداز سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ راوی کہہ رہا ہے کہ مولا کہاں یہ والی آیت اور کہاں وہ والی آیت جہاں پروردگار خود اپنے بندے سے مخاطب ہو رہا ہے یا عبادی اے میرے بندے اور یہاں پر تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پکار رہا ہے اپنے رسول کو پکار رہا ہے یہاں عام بندوں کے متعلق تو نہیں حکم ہے یہاں تو حبیب کو دے رہا ہے یعنی اللہ کے رسول کو کچھ عطا کیا جا رہا ہے اب جیسے ہی راوی نے یہ سوال کیا یا امام کی جانب دیکھا جو انداز ہے روایت کا اس سے پتہ چلتا ہے ایک مرتبہ جیسے ہی اس راوی کے اموشنز کو امام نے محسوس کیا کہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ایک مرتبہ جملہ کہا واللہی الشفاء واللہی الشفاء واللہی الشفاء یعنی جو پروردگار اپنے رسول اور حبیب کو عطا کرے گا وہ کوئی اور چیز نہیں ہے وہ شفاعت کا درجہ ہے ایک دروت پڑھ دیئے محمد و عالمان یعنی وہ راستہ جو آپ دیکھئے کہ جو دنیا سے جانے کے بعد انسان کا بند ہو چکا ہے نامائے آمال بند ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی ایک وہ راستہ خلا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے بخشش ہو سکتی ہے اور اب وہ بخشش کیسے ہوگی روایات میں بیان کیا گیا روایات میں آیا خود یہ جو آیت ہے اس کے حوالے سے ملتا ہے شان نزول کے حوالے سے روایت ہیں انجافر ابن محمد امام جافر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کے شان نزول کے حوالے سے بیان کرتے ہیں رعن نبی فاطمہ اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کو دیکھا وَيَا تُتَحْن بِيَدِهَا وَتَرْضَ وَلَدَهَا کیا جناب سیدہ کی زندگی ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں ایک ہاتھ سے بچے کی رضاعت کر رہی ہیں بچے کو بہلا رہی ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ روایت میں لکھا ہے وہ چادر اوڑی ہوئی ہے جو اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی تھی جس میں کئی پیمند لگے ہوئے تھے یعنی آپ سوچئے جو کائنات کی شہزادی ہو اور اس عالم میں کائنات کا جو سردار ہے وہ اس عالم میں اپنی شہزادی کو دیکھیں کیا صورتحال ہوگی روایت کا جملہ ہے فَدَمَأَتْعَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ بس اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور ایک مرتبہ کہنے لگے یا بنتا اے میری بیٹی تَعَجَّلِ مُرَارَتَ الدُّنْيَا بِحَلَاوَةِ الْآخِرَةِ اس دنیا کی سختی کو سہلو تاکہ آخرت کی حلاوت انسان کو حاصل ہو جائے آپ دیکھیں یہ واقعتاً یہ دنیا اس کی مروت مروت کہتے ہیں سختی اس کی سمجھ لیجئے کہ جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے اگر وہ کڑوی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے مر یعنی کڑوی ہے تو اس دنیا کی کڑواہت کو سہو تاکہ آخرت کی حلاوت کو حاصل کر سکو بس جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور ایک مرتبہ بیٹی سے کہا کہ اے بیٹی یہ صورتحال ہے اس طریقے سے تم محنت کر رہی ہو بس یہ دنیا ہے ایک مرتبہ جناب سیدہ نے فرمایا یا رسول اللہ الحمد للہ علا نعمہ اے پروردگار تیری حمد ہو کہ تُو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی وَشُقْرُ لِلَّهِ عَلَى عَلَى اور اللہ کا شکر ہو اس کی اتنی ساری نعمات پر یعنی آپ دیکھیں جناب سیدہ کا طریقے کا اور اس کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی جناب سیدہ نے شکر ادا کیا فَعَنْضَلَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس آیت کو وَلَصَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ اے حبیب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے ایک درود پڑھ دیجئے محمد و عالمہ اور اسی طریقے سے روایات میں ملتا ہے بہت ساری روایات ہیں جس میں خاص تذکرہ ہے اس حوالے سے کہ شفاعت کا جو حق اللہ کے رسول کو ملے گا وہ شفاعت کا حق اللہ کے رسول جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائیں گے اس لئے کہ روایات میں جب شادی ہوئی جناب سیدہ کی جب کی روایات بھی موجود ہے جب مہر دیا گیا کہا گیا کہ مہر جناب سیدہ کا تائین ہو رہا ہے اس دنیا و آخرت کی بہت ساری نعمات کا تذکرہ کیا گیا جناب سیدہ نے مطالبہ کیا کہ میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتی ہوں روایات میں آیا ہے کہا کہ کس چیز کا اضافہ کرنا چاہتی ہیں ایک تمنہ کی جناب سیدہ نے اس مہر میں اضافہ کے حوالے سے کیا تمنہ کی ایک چیز کی جناب سیدہ نے یعنی تمنہ کی کہ میرے مہر میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے وہ کیا روایات میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب کہا گیا کہ آخرت کا اتنا حصہ اور آخرت کی یہ چیزیں ملیں گی اور وہ ساری روایات کیونکہ اس کا تذکرہ کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے اس کو چھوڑتے ہوئے تو اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا مجھے یہ سب نہیں چاہیے اور ایک جملہ فرمایا کہ میں اے اللہ کے رسول میں اپنے پروردگار سے کسی اور چیز کو مہر میں چاہتی ہوں کہا کہ وہ کیا ہے کہا کیونکہ میں آپ کو آپ کی امت کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتی ہوں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنے پروردگار سے اپنے مہر کے عوض اس امت کی شفاعت کو طلب کروں اور پھر جملہ فرمایا کہ جب یہ جملہ فرمایا جناب سیدہ نے تو جبرائیل اسی وقت نادل ہوئے جعل اللہ مہر فاطمہ بنت محمد شفاعت العاصین باقیت ہے ایک لقاوہ مکتوب لائیا گیا جس میں لقا یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کا مہر قرار دیا جو کہ بنت محمد ہیں جناب رسول خدا کی بیٹی ہیں شفاعت العاصین گناہگاروں کی شفاعت یہ بی بی کریں گی اور پھر روایات میں وَتْقَالَتْ تَقُونُ حَاذِنِ الْحُجَّةُ اِنْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور روایت میں جملے یہ ہیں کہ اس لکھے وے مکتوب کو جناب سیدہ نے اپنے ساتھ وسیعت کی تھی کہ وہ قفن میں رکھا جائے اور یہ وہ مکتوب ہے جسے قیامت کے دن جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ اپنے ساتھ قیامت کے میدان میں لے کر آئیں گی بس روایات میں کہ اِنَّا فَاطِمَةَ بَعْدَمَا عَعْتَتْ الْقَمِيثَ الْجَدِيدَ اَثَّائِلْ فِي لَيْلَةِ الْحُرْزِ یہاں تک کہ وہ روایات بھی ہیں اب یہ جو شفاعت کے حوالے سے روایات ہیں کتاب موسوعت القبرہ کے اندر سپیسٹھ روایات نقل کی ہیں الگ الگ جس میں یہ ذکر کیا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ وہ ہیں جو شفاعت کریں گے اور پھر ان روایات میں وہ روایت بھی موجود ہے کہ یہاں تک کہ جب جناب سیدہ نے وہ کمیز جو شادی کا تھا جوڑا جناب سیدہ نے وہ شادی کا جو جوڑا تھا وہ اس دن کہ جیسے ہی لیلت العرض تمام ہوئی آنے والے مانگنے والی سائل کو دے دیا نظل جبرائیل وقال رلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل صلی اللہ محمد وآلہ محمد فرمایا کہ جیسے یہ اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل نازل ہوئے ایک مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ ان اللہ یقرأوک السلام اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے اے حبیب وَيَقُولُ اِقْرَأَ فَاطِمَةَ السَّلَامُ اور جناب سیدہ کو بھی سلام کہنے کا کہتا ہے وَقُلَّهَ اور اس کے بعد جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ جناب سیدہ سے کہہ دیں تَطْلُبْ مَا تَشَا فَلَوْ أَنَّهَا تَلَبَتْ قُلَّمَا فِي السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَعَاتَئِتَهَا اس دنیا میں جو کچھ ہے اگر آپ طلب کریں گی اللہ تعالیٰ آتا کرے گا بس جملہ ہے فَقَالَ رَسُولَ اللَّهُ قُرَّتَعِنِي یا فاطمہ اطلُبِ مَا شِعِت جو آپ چاہتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں قلتَ يَا عَبَتَ مَا لِحَاجَ میری کوئی حاجت نہیں ہے اپنے پروردگار سے اِلَّا النَّظَرِ الْا رَحْمَةِ میری طرف رحمت کی نگاہ کرے رحمت کی نگاہ کرے اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے فَقَالَ قُرَّتَعِنِ اِرْفَئِي يَدَاقْ اے میری بیٹی اے میری قررت العین اپنے ہاتھوں کو بلند کر اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اب یہ دیکھئے دعا کے حوالے سے خاص انسان دعا کے حوالے سے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے حوالے سے روایت میں ملتا ہے حَتَّا بَدَا بَيَاظَ عَبْتَعِهِ یعنی اتنا ہاتھوں کو بلند کیا کہ یہ جو سفیدی ہے وہ سفیدی نظر آنے لگی یعنی اس قدر ہاتھوں کو بلند کیا اور اس کے بعد فرمایا اللہم اغفر لِ امتی اے پروردگار میں تُس سے کچھ نہیں چاہتا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری امت کی مغفرت فرما دے اور اس کے بعد وَقَالَتْ فَاطِمَةِ بس جیسے ہی جنابِ رسولِ خدا نے یہ دعا کی جنابِ سیدہ فاطمت زہرہ نے آمین کہا فَنَّذَلَ جِبْرَائِل وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَ يَكُولُ وَاللَّهَ تَعَالَ فَرْمَاتَا ہے وَقَدْ غَفَرْتُ عُثَاتَ أُمَّتِك اے نبی ہم نے ماف کر دیا تیری امت کے گناہوں کو لِمَنْ فِي قَلْبِهِ لیکن کس کے گناہوں کو شرط بیان کی لِمَنْ فِي قَلْبِهِ مُحَبَّتَ فَاطِمَةِ جس کے دل میں جنابِ سیدہ کی محبت ہوگی وَمُحَبَّتَ عَبِيْهَا ان کے بابا کی محبت ہوگی وَبَعْلِهَا وَوَلَدِهَا وَلَدَيْهَا اور ان کے شوہر کی محبت ہوگی اور ان کے بیٹوں کی محبت ہوگی ان سب کو اللہ تعالی ان سب کے گناہوں کو بخش دے گا ان کو ماف کر دے گا قَالَ النَّبِي أُرِيدُو فِجْلًا فِي هَذَا ایک مرتبہ جنابِ سیدہ سے فرمایا کہ اے جنابِ سیدہ آپ باقاعدہ اس کو اپنے پاس رکھیں اس چیز کو لکھے ہوئے کو جو اللہ کی جانب سے ہے اور اسے اپنے ساتھ قیامت کے دن لے کر آئیے گا تاکہ اپنی امت کی شفاعت کر سکیں ایک دروت پڑھ دیئے محمد والے محمد یعنی قسرت کے ساتھ وہ روایات ملتی ہیں انسان خاص اپنا دل اس جانب متوجہ کریں جنابِ سیدہ کی جانب اپنے دل کو جنابِ سیدہ کی طرف لے جائے خاص دعا کریں کہ اے پروردگار میرے دل میں جنابِ سیدہ کی محبت ہے میں جنابِ سیدہ سے محبت کرتا ہوں ان کے والد ان کے شوہر ان کے بچوں سے محبت کرتا ہوں اور محبت کا تقادہ یہ کہ انسان جو کچھ بہرحال اچھا عمل انجام دے سکے ان کے پروگرام کے ادبار سے دوسرے ادبار سے کسی ادبار سے بھی شرکت کر سکے ان جنابِ سیدہ کے نام کی کے اوپر نیکی کر سکے روایات میں اس حوالے سے وہ روایت بھی ملتی ہے کہ جس میں وہ جملہ موجود ہے کہ جب وہ جانے والے جن کی جنابِ سیدہ شفاعت کریں گی قیامت میں اس مقام پر پہنچیں گے کہ ایک مرتبہ جنت کی طرف جانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا کہ پلٹ کر دیکھو جب وہ پلٹ کر دیکھیں گے تو ایک مرتبہ پروردگار سوال کرے گا کہ تم نے کیوں پلٹ کر دیکھا وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم نے جنابِ سیدہ کا تو مقام دیکھا ہم چاہنے والوں کا مقام بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں پس روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ ان چاہنے والوں سے کہا جائے گا جس نے جنابِ سیدہ کی محبت میں تمہارے ساتھ نیکی کی جنابِ سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلایا خانہ کھلایا کوئی نیکی کی لباس پین آیا کوئی اچھا کام کیا تم ان سب کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ ممکن ہے کہ انسان شاید اس طرح سے محبت جنابِ سیدہ نہ ہو سکے فرض کرئے شاید انسان کا عمل ایسا نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی اگر جنابِ سیدہ کے نام پر کسی محبت کی ساتھ نیکی کی تب بھی انسان کے لئے وہ مقام موجود ہے کہ شاید انسان اس مقام پر اپنے گناہوں سے بچ کر جنت کی طرف چلا جائے اور پھر روایت کے وہ جملے ہیں کہ جو قیامت کے حوالے سے ملتے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا کہ جب شفاعت کا مرحلہ آئے گا ایک مرتبہ روایت میں وہ جملے بھی موجود ہیں کہ امیر الومنین ایک مرتبہ جنابِ سیدہ سے فرمائیں گے اے سیدہ اپنی امت کی شفاعت کے لئے کیا لائی ہو اب الگ الگ روایت ہیں ایک روایت ہے جس میں فرمایا مَا حَسِيَابٌ مَذْغُوبَتٌ بِالْدَمْ مَذْغُوبَتٌ بِالْدَمْ جنابِ سیدہ کے ساتھ وہ لباس ہوگا جو خون سے بھرا ہوا ہوگا آپ جانتے ہیں نا وہ کون سا لباس ہوگا روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب جنابِ زینب کربلا سے واپس پلٹی تھی نا ایک مرتبہ مدینہ میں آ کر قبرِ رسول پر ایک لباس رکھا تھا جو جگہ جگہ سے تار اور خون سے آلودہ تھا اے نانا آپ کے لئے وہ لباس لے کر آئی ہوں سوغات کے طور پر ارے جو آپ کے نواسِ حسین کا اور دوسری روایات میں ہیں ایک اور روایت میں ہیں کہ وہ وقت آئے گا جب جنابِ سیدہ آئی کی نہ ایک مرتبہ میدانِ محشر میں وہ لمحہ آئے گا ایک سر کٹا ہوا آئے گا جو خون سے آلودہ ہوگا جو امامِ حسین کے مثل ہوگا جنابِ سیدہ اس سر کو دیکھے گی ایک مرتبہ کریا کرنے شروع کریں گی اور ایک اور روایت ہے جسے نقل کیا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں اے فاطمہ اپنی امت کے لئے شفاعت کے لئے کیا لائی ہو وہ جملہ ہے جنابِ سیدہ فرمائیں گی کفانا لِعجلِ حاضا الْيَدَانَ الْمَقْتُوَتَانَ میں وہ دو قٹے ہاتھ لائی ہوں جو میری امت کی شفاعت کے لئے کافی ہے بزرِ وہ جملے ہیں وہ علماء بیان کرتے ہیں وہ ہاتھ اس کے ہوں گے جو جنابِ رسولِ خدا کے نواسے کی عمایت میں اس طریقے سے جنگی کہ اپنے ہاتھوں کو کٹوا دیا یہاں تک کہ جب زلجنہ سے زمین پر آیا ہاتھ سلامت نہ تھے ہائے مولا عباس جو زمین پر اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْكَلَبِيًا قَلِبُونَ بارِ الٰہ تُجَوَاسْتَ محمد وَعَلِ محمد کا بارِ الٰہ ہماری اس کا للسی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارِ الٰہ جو خطائیں ہم سے ہو گئیں بارِ الٰہ ہماری خطاؤں قدر قدر فرما جہاں جہاں جنابِ سیدہ کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما بارِ الٰہ تُجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا بارِ الٰہ تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی تمام حاجات کو پورا فرما بارِ الٰہ تُجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں ہمارے اولادوں میں ہمیشہہ علبیت کی محبت کو قائم و دائم فرما بارِ الٰہ جو بیمار ہے بیمارِ سجاد کے صدقے میں شفائی کلی عطا فرما جو مرہومین ہمارے دنیا سے گزر گئے ہیں بارِ الٰہ ان مرہومین کی مغفرت فرما ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما بارِ الٰہ تُجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا اپنی آخری حجت امامِ اسرِ و الزمہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرہوم علی بھائی خاندان کے تمام مرہومین حاجی خاندان کے تمام مرہومین مرہوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرہومین راجپار خاندان کے تمام مرہومین داتار دینہ خاندان کے تمام مرہومین بندہِ خدا کے تمام مرہومین علی بھائی رتنسی خاندان کے تمام مرہومین مرہوم محمود شوقت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین سومجی خاندان کے تمام مرہومین فرشتہ خاندان کے تمام مرہومین روحل خاندان کے تمام مرہومین پنجو خاندان کے تمام مرہومین مرہوم اکبر علی قاسم علی شیو جی اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین کل مرہوم مومنین مومنات تمام مرہوم مراجع اور شہدہ ملت جعفریہ اور آپ تمام کے مرہومین کو شامل کرتے ہوئے ان تمام افراد کو شامل کرتے ہوئے جنہوں نے اسلام کے خاطر خدمات کو انجام دیا ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے رحم اللہ من کر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین دن الصراط المستقیم صراط اللذین آنمت علیہم غیر المغذوب علیہم والاوالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الْعَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ تَعْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ اِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ اِنَّكَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا بسم اللہ الرحمن 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 الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رحمة الله